انکیتہ اور آئیسا کے بچ چل رہی ڈسکسن کیسے جانا ہے فینالے تک یہ دوستو بات کرے بگواؤس 17 کے لائف ایٹ کی تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا کہ انکیتہ اور آئیسا کھان جو ہے وہ بیٹھ کر باتیں کرتی ہوئی نظر آئی کی کیسے ہم جا سکتے ہیں بگواؤس کے فینالے تک یہاں پر ان کا اپنے آپ میں ایک پلان بن رہا کیا کس طریقے سامنے والے کو ہرانا ہے یہاں پر انکیتہ لوکھنڈے جو پچھلے دن ہوئے ٹورچر ٹاسک میں منار فاروق کے ساتھ ہوئے بحث کو یہاں پر آئیسا کو بتاتی ہوئی نظر آئی اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ابھی یہ جو ٹاسک ہوا اس میں جو بھی جیتے گا جو ٹورچر ٹاسک تھا اس میں جو بھی جیتتا ہے وہ سیف جون میں آ جائے گا کیونکہ اس کے بعد وہ نومینیٹ نہیں ہوگا اور اس کے بعد گھر سے ایوکٹ ہونے کے چانسز اس کے ختم ہو جائیں گے اور وہ سیف جون میں آ جائے گا پر اس کے بعد ایک اور ٹاسک ہونے والا ہے اور وہ ہوگا فائنل ٹاسک جس سے کی ٹاپ پائیب میں جانے کا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا یہاں دوستو ایک اور ٹاسک ہونے والا ہے بگ باس کے گھر میں جہاں پر کہ آپ کو یہ اس ٹاسک میں جو بھی جیتے گا وہ اس کا فینالے کا جو راستہ ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گا اور ٹاپ پائیب میں وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس ٹاسک کو جیتنے کے بعد تو فیلال دوستو کون سا ٹاسک ہونے والا ہے جو کہ شاید یہ اگلے ویک ہوگا ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس ٹاسک کو جیتنے کے بعد ٹاپ پائیب جو ہمارے کنٹیسٹینٹس جو ہے بگ باس 17 کے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے اور باقی سارے لوگ نکل جائیں گے بگ باس کے گھر سے اور انہی ٹاپ پائیب میں سے جو فائنل وینر ہوگا وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا فیلال آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ٹاپ پائیب میں جانے والے ہیں پورے گھر کے آٹھ میمبر میں سے آپ نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائے گا بگ باس کے لائپ فیٹ سے ایسی اپڈیٹڈ رہنے کے لئے خبریوں کو سبسکرائب جرور کر لیجئے